موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم اس لیکچر میں ایکسرسائز سکس پائنٹ فور سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز سکس پائنٹ فور کا پہلا قویسٹن کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ سب سے پہلے لکھوں گا کوئیسن نمبر ون ہے ڈسکس ڈسکیچ 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 ڈسکی ایا ڈسکیچ ڈسکیچ اس کے علاوہ اس کو sketch بھی کرنا ہے مطلب اس کا graph بھی آپ نے draw کرنا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے تو میں پہلے پارٹ کی equation لکھتا ہوں کہ پہلے پارٹ میں ہمیں equation کون سے given ہے equation given ہے y² is equal to 8x یہ ہمیں equation given ہے پیراولا کی اب یہ کونسی equation سے ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں گے تو ہم نے چار equations standard equations پڑی تھی پیراولا کی ایک y² is equal to 4ax ایک y² is equal to minus 4ax اس کے علاوہ x² is equal to 4ay اور x² is equal to minus 4ay یہ چار equations standard equations ہیں پیراولا کی اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ اس کی resemblance ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y² اس میں موجود ہے جو ہمیں given equation ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ آپ کے پاس 2 equations پڑی تھی ہیں جس میں سے y² آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ compare کریں تو اس میں جو ہے right side positive ہے ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں equations میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے equation کی right side positive ہے تو یہاں پر آپ کو یہ equation ملے گی مطلب کہ اس کے ساتھ اس کی resemblance بنتی ہے تو ہم یہاں پر میں اس کے نیچے ہی یہ equation لکھتے تھا ہوں standard equation y² is equal to 4ax اب یہاں پر اس equation کو میں نے کیوں لکھا کیونکہ آپ ان دونوں equations کو compare کرنے لگے ہیں اور compare کر کے ہم نے جو ہے ایک ہی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں left side جو ہے وہ بالکل equal ہے y² ہے ٹھیک ہے دونے equations پہ اور right side پہ آپ دیکھیں تو variable x ہے اس کے علاوہ جو ہے اوپر والی equation جو ہمیں given ہے اس میں 8 constant ہے اور جس سے ہم compare کریں اس میں 4a constant ہے تو دونوں کے constant جو ہے equal ہم رکھ لیتے ہیں 4a is equal to 8 اب اس equation سے آپ a کی value find out کر سکتے ہیں a divided by 4 تو a یہاں سے آ جائے گا a is equal to 2 مطلب کہ a کی value ہمارے پاس آج چکی ہے 2 اچھا اب ہم نے یہ a find out کیوں کیا ٹھیک ہے ہمیں vertex بھی چاہیے focus بھی چاہیے directrix بھی چاہیے تو اس لئے ہم نے یہ a find out کیا ہے جس طرح کہ ہم نے جو equation select کی تھی ان چار equations میں سے وہ equation کونسی ہے y² is equal to 4ax تو اس کا جو graph بنتا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو sketch کر کے بتا دیتا ہوں جو standard equation کا ہے تو اس طرح سے x y axis اور اس کی opening جو بن لیا ہے y² is equal to 4ax وہ right side پہ بنتی ہے ٹھیک ہے positive x axis کی طرف بنتی ہے اس کے لئے آپ یہ ہم نے یہ discuss پہلے بھی کیا تھا اب اس لئے لیکچر میں کہ اس کا focus point جو ہے وہ یہاں پر positive x axis پہ آئے گا اور focus کا جو coordinates ہیں اس کے وہ a,0 بنتے ہیں ٹھیک ہے اور directrix جو ہے اس کا وہ left side پہ آئے گا اور اس کی equation ہوتی ہے x is equal to minus a ٹھیک ہے اس لئے میں نے find out کیا تھا a کی value ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ جو ہمیں یعنی کہ given equation ہے اس کے according ہمارے پاس a کی value 2 ہے اور یہاں پر میں put کر سکتا ہوں a is equal to یہ minus 2 ہو جائے گا اس کے لئے یہاں پر بھی a کی جگہ ہم 2 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمارے focus point کیا چکے جس کے coordinates ہیں 2,0 اور directrix کی equation بھی مار پاس آ چکی ہے x is equal to minus 2 اب ہم مزید اس میں سے کیا find out کر سکتے ہیں vertex point ہم نے find out کرنا تھا ٹھیک ہے تو vertex point آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ origin پر لائے کر رہا ہے اور جس کے coordinates کیا ہیں 0,0 تو یہاں سے ہم نے جو ہے 3 values find out کر لی directrix کی equation vertex کے coordinates اور focus point کے coordinates یہ 3 ہو ہم نے points point root کر لیے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا تھا sketch کرنا تھا جو کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ sketch کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ required parabola ہے اس کا sketch بھی یہ ہے اور اس کے چلیں ہم اس کو لحظہ سے بھی لکھ لیتے ہیں کہ focus point ہمارے باس جو آیا ہے اس کے coordinates ہیں 2,0 اور vertex جو ہمارے باس آیا اس equation سے اس کے coordinates ہیں 0,0 اور directrix کی equation x x اس میں سے اگر آپ کو سکیچ کی نہیں سمجھا رہی تو جب آپ کے پاس یہ ایکویجن گیون ہے پیراولا کی اس میں آپ ایکس کی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں اور وائی کی فائنڈوٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے پیرز آپ کے پاس آ جائیں گے پیر پوائنٹس آ جائیں گے جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ میں ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر یہ ٹیبل بنا لیا اور اس میں ایکس اور وائی ایکس میں انپوٹ کرتا ہوں مطلب کہ ایکس کی ویلیو پوٹ کرتا ہوں زیرو اور ایکویجن میں کونسی یوز کروں ہوں y² ایکس جو ہمیں گیون ہے تو ایکس اگر میں زیرو پوٹ کرتا ہوں تو y کی ویلیو بھی زیرو آتی ہے اس کے لابے ایکس اگر میں 2 پوٹ کرتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں y² ایکس ایکسٹین بن جائے گا اور دونوں سائٹ پر سکے روٹ لینے سے ہمارے بس پلس مانس فور اس کی ویلیو آجائے گی وی کی اور 2 کے بعد میں 8 پوٹ کر لیتا ہوں 8 پوٹ کروں گا تو 8 ایڈز 64 اور وی کی ویلیو جو ہے پلس مائنس ایٹ آجائے گی تو یہ ہمارے بس پیر پوائنٹس بن رہے ہیں 0,0 2,4 and 2, مائنس 4 8 کما پوزیٹیو 8 and 8 کما نیگٹیو 8 اس طرح سے یہ پیر پوائنٹس آپ کسی بھی گراف پہ ڈراؤ کر لیں اس کے بعد ان کو جوائن کر دیں تو آپ کے پاس اس طرح سے شیپ آئے گی جس کی اوپننگ جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہوگی ٹھیک ہے ایک پیرابولہ آپ کے پاس آجائے گا تو یہ تھا کویشن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 پر چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 ہے x² is equal to minus 16 of y اب دوبارہ سے میں وہ equations چاروں سٹینڈرڈ equations یہاں پر لکھوں گا y² is equal to 4ax y² is equal to minus 4ax x² is equal to 4ay x² is equal to minus 4ay ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چار equations ہیں standard equations ہیں آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کس کے ساتھ آپ کی given equation کی resemblance بنتی ہے تو x² کونس equations میں ان دونوں میں ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے ہم نے ایک کوئیش سیلیکٹ کرنی ہے وہ کس طرح سے کریں گے کہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ نیکیٹیو ہے ٹھیک ہے نیکیٹیو ٹرم میں تو ان دونوں equations میں سے یہ والی equation بنتی ہے جس کے رائٹ سائٹ پہ نیکیٹیو ٹرم بن رہی ہے تو یہاں پر اس equation کو میں اٹھا کر یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کے نیچے لکھ لیتا ہوں x² is equal to minus 4ay اب ان دونوں کو آپس میں compare کریں تو ہمارے پاس جو ہے minus 4a جو ہے یا 4a وہ is equal to 16 آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے a کی value بھی ہم find out کر لیں گے جو کہ a is equal to 4 آ جائے گا جب a کی value ہمارے پاس آ چکی ہے تو focus point find out کرنا کوئی مطلب مشکل نہیں ہے اب جو ہم نے equation یہاں سے select کی ہے ٹھیک ہے x² minus 4ay اس کے according جو ہے ہمارا focus point اس کے coordinates کے بنتے ہیں وہ یہاں پر میں لکھتا ہوں focus کے coordinates جو ہیں ہمارے پاس اس equation کے مطابق 0, minus a بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ vertex کے جو coordinates ہیں vertex وہ تو یعنی کہ general equation یا standard equation کے مطابق 0,0 بنتے ہیں تو ہم اس کو draw کر بھی دیکھ لیں گے اس کا vertex point کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ vertex ہو گیا اور کیا ہم find out کر سکتے ہیں access find out کر سکتے ہیں جو کہ اس equation کے مطابق x is equal to zero یعنی کہ y axis جو ہے وہ axis of the parabola بنتا ہے اور directrix کی equation directrix کی equation اس equation کے مطابق y minus یا y is equal to a بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ perpendicular to the y axis اور horizontal to x axis ٹھیک ہے اور y پہ کیا value ہوگی a value ہوگی تو یہ ہم نے جو ہے میں جنرل لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ a کی value جب آپ find out کر چکے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے focus point پھر ہمارے پاس کیا ہوگا focus point ہوگا zero minus four اور axis بھی سیم رہے گا ٹھیک ہے اور directrix جو ہے directrix وہ ہوگا y is equal to four ٹھیک ہے تو اس کو sketch کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے vertical line y-axis اور horizontal line x-axis اور جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو directrix کی equation y is equal to four ہے ٹھیک ہے تو y is equal to four کہاں پر آتا ہے suppose میں کہتا ہوں یہ one point ہے یہ second point ہے یہ third ہے اور four unit above ٹھیک ہے تو مطلب کہ y is equal to four ہمارے پاس یہ line بنتی ہے ٹھیک ہے یہ directrix ہمارے پاس آج اب directrix اگر یہاں پر موجود ہے تو parabola اس کے opposite موجود ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر line رہا ہوگا کہیں پہ تو اس کا vertex ہم نے کہا کہ یہاں پر موجود ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے vertex کوڈنیٹ 0,0 بن جائیں گے اور focus ہم نے دیکھا کہ focus point اس کے کوڈنیٹ 0,0 -4 تو وہ point بنتا ہے یہاں پر 1 2 3 4 یہاں پر بنے گا ٹھیک ہے focus point 0, minus 4 ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں پر لکھ لے اس کے علاوہ اگر اس کی آپ کو opening نہیں سمجھا رہی کی کتنا open ہم نے رکھنا ہے یا کیا کس طرح سے ہے تو آپ اسی طرح سے table بنا سکتے ہیں آپ پاس equation موجود ہے ٹھیک ہے equation میں یہاں پر دوبارہ سے لکھوں گا x square is equal to minus 16 y ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ input میں x کریں یا y کریں ٹھیک ہے اور x کی values find out کر لیں y آپ input کریں 0 آپ رکھتے ہیں تو x بھی 0 جاتا ہے ٹھیک ہے minus 1 رکھتے y کی value تو آپ کے پاس result میں x کی دو values بنتی ہیں plus minus 4 اور minus 4 اگر y کی value رکھتے تو plus minus 8 جو ہے وہ آپ کے پاس x کی value آجاتی ہے تو آپ ان points کو یعنی پیر points کو plot کر دیں ان کے بعد ان سارے points کو آپ اس میں جو کر لیں تو آپ پاس parabola کی exact sketch آپ کے سامنے آجائے گا باقی جو 8 parts رہ گئے ہیں اس میں وہ آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے بالکل same concept ہے same method ہے اپنے practice کے لئے نیکسٹ ہم question پر جم کرتے question number two question number ہے write an equation for the parabola with given elements ach اب اس میں کیا ہے question number two میں بھی 10 parts ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک part میں کچھ elements given ہیں اور ان given elements کو use کرتے ہوئے ہم نے parabola کی equation find out کر نہیں ہے جس طرح سے میں یہاں پر first part لکھ لکھنے جا رہا ہوں first part میں ہمیں کون کون elements given focus point given جس کے coordinates ہیں minus 3 comma 1 اس کے لابہ directrix کی equation given directrix جو کہ x is equal to 3 ٹھیک ہے تو یہ 2 elements ہمیں given ہیں ایک focus point اور directrix کی equation ان کو use کرتے ہو ہم نے parabola کی equation find out کرنی ہے تو جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ parabola کی equation ہم کس طرح سے find out کرتے ہیں ہم نے parabola کے introductory lecture پس parabola ہوتا ہے یا پھر ہم دوسرے words میں کہہ سکتے ہیں پی ایم پی ایم جو ہے ان کی ریشو آپس میں is equal to one ہوگی یعنی eccentricity کی value اس میں one ہوگی اچھا اب اس میں پی اور ایم کیا ہے پی اور ایف کیا ہے ایف تو چلیں focus point ہے پی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پس پی پی پوائنٹ لائے کر رہا ہوگا اور یہاں پر f point ہوگا اور اگر یہ directrix لائے کر رہے تو یہ پی اور اس directrix کے درمیان جو distance بن رہے وہ پی ایم distance کلاتے اور اس پی اور f کے درمیان جو مطلب distance بن رہے چلے میں اس کو exactly draw کر لیتا ہوں x is equal to 3 کہاں پر ہے تو یہ vertical axis y axis ہے یہ horizontal axis x axis ہے اور ہم کہتے ہیں x is equal to 3 positive side پہ 1 2 3 یہ x is equal to 3 ہے اب یہاں پر vertical line ہوگی اس کو تھوڑا سا اس point پہ لے آتے ہیں اس طرح سے یہ vertical line x is equal to 3 یہ directrix ہے ٹھیک ہے یہ directrix ہے اس کے علاوہ focus point ہمیں given ہے minus 3 1 minus 3 negative 1 negative 2 negative 3 یہ negative 3 ہے اور 1 unit upward یعنی کہ y کی طرف ہے یہ 1 یہ y x x x x ہے اس طرح سے پھر یہ focus point ہمارے پاس یہ آجاتا ہے جس کے coordinates کیا ہیں minus 3 comma 1 ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا parabola کہاں پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے parabola suppose یہاں پر کہیں پر لائے کر رہا ہوگا ہم کہہ دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ parabola ہے ٹھیک ہے اس کی opening جو ہے opening اصل میں اس کی جو ہوگی وہ left side پہ ہوگی negative x axis کی طرف ہوگی تو تقریبا اس طرح سے آپ کے پاس graph آئے گا parabola کا ٹھیک ہے کیونکہ اس question میں graph نہیں sketch کرنا ہم نے جس جو ہے اس کو جو ہے اس کی equation find ڈکرنی ہے یہ میں graph اس لئے sketch کر رہا ہوں تا کہ آپ کو graphically بھی اس چیز کی سمجھ آج اگر یہ focus point ہے تو یہ پی point لائے کر رہا ہو گا اس پی point اور directrix line کے درمیان جو distance بنتا ہے پی ایم کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ m point ہو جائے گا اور یہ پی اور f کے درمیان یہ distance بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں equal ہیں اب پی ایم کیا کہلائے گا کس طرح سے ہم find root کریں گے اس p point کے تو ہم koordinates نہیں پتا تو ہم خود سے suppose کر لیتے ہیں x com y ٹھیک ہے تو اس p point اور directrix line کے درمیان distance ہم formula use کر کے find root کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں directory یہاں پر formula apply کر دیتا ہوں p find کرنے کے لیے وہ بنے گا x minus 3 کا mod divided by square root of 1 plus 0 ٹھیک ہے جو equal آتا x minus 3 کا mod کے equal اس کے روا p f بھی ہم find root کر سکتے ہیں کیون p point ہم نے خود سے suppose ki x y جس کے koordinates ٹھیک ہے اس کے distance بھی find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے x plus 3 کا square plus y minus 1 کا square اور اس کے اوپر ہے square root ٹھیک ہے تو یہ ہم نے pf distance find out کر لیا اب ان دونوں pm اور pf کی values جو ہیں اس equation میں ہم put کر دیں گے چلیں ہم put کر دیتے pm جو ہے x minus 3 کا is equal to pf کے equal ہم نے رکھنا ہے تو pf ہم already find root کر چکے ہیں جو equal x plus 3 square plus y minus 1 square اور اس square root ہے ٹھیک ہے یہ equation آج چکی ہے حالان کہ یہ تو equation of parabola ہے ٹھیک ہے جس کے elements کیا ہیں سکتے ہیں دونوں sides پہ ہم square لے لیں ٹھیک ہے دونوں sides پہ چلیں ہم square لے لیتے ہیں تو x minus 3 کا square is equal to x plus 3 square plus 1 minus 1 square ھیک ہے مطلب کہ square لینے سے دونوں sides پہ ہم square کس لے لیا تا کہ square root جو ہے square سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے جو کہ اب ختم ہو چکا تو اب اس کو مزید ہم اس کا square open کر کے ٹھیک ہے اس کو simplify کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے end پہ جو result آئے گا یعنی کہ equation بنے گی y square minus 2y plus 12x plus 1 is equal to 0 یہ required equation of parabola ہے ٹھیک ہے جس کا focus point جو ہے وہ لائے کر رہا ہے minus 3 1 پہ اور جس direct x line اس equation x equal to 3 ہے تو یہ باقی parts بالکل same اسی طرح سے ہیں ٹھیک ہے آپ خود سے find root کر سکتے ہیں اس میں equations کو میں یہاں پر end کرتا ہوں اور next lecture میں question number 3 سے start کریں گے